اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اگر آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو آپ کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شیئر کروں تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہی التجاہ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو میری آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو گائز آج میں ایک نیو ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ چھوٹی بچیک فروک ہے تو یہ فروک آپ بڑے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں اور چھوٹے سائز میں بھی یہ آپ کے کارڈنگ ہے تو یہ دیکھیں یہ چونٹ والی فروک ہے اور اس کو دیکھیں کہ پینلز کی ساتھ اٹیج کیا گیا ہے یہ دیکھیں ہر جگہ پر چونٹ ڈال ڈال کے مطلب اس کی الگ الگ پٹیاں کاٹی گئی ہیں ان کے سائز الگ الگ ہوتے ہیں ایک جیسے سائز نہیں ہوتے تو ان کے مختلف سائز کی پٹیاں کاٹ کے اس کو اوپر چونٹ ڈالی گئی ہے اور نیچے والا حصہ خالی رکھا گیا پھر نیچے والے جو پٹی ہے اس کو پھر چونٹ ڈالی گئی ہے اور دوبارہ سے اس کو دوسرے اوپر والے حصہ کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا راؤنڈ شیپ کا گلہ ہے اور یہ اوپن شرٹ ہے اوپن شرٹ دیکھیں ایک بٹن بٹن کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر فیوزنگ لگا کے اوپن شرٹ کی پٹی میں نے انتیار کی ہے پہلے نیچے کی بھی اور اوپر کی بھی تو یہ دیکھیں سائیڈوں پر پٹی لگائی گئی ہے اور آگے سے اوپن شرٹ رکھی گئی ہے ساری اوپن شرٹ ہے مگر یہ ہے کہ بٹن بند ہونے سے یہ تھوڑا سا آگے سے چاکن ہوگا اور گول راؤنڈ شیپ میں اس کا نیک ڈیزائن ہے اور پائپنگ کے ساتھ اس کے نیک پر بھی لیس اٹیج کی گئی ہے فرانٹ اور بیک کی چنٹ ایک جیسی ہی ڈالی جاتی ہیں دونوں سائیڈوں سے پٹیاں ایک ہی جیسی کٹیں گی تو یہ دیکھیں اتنی سی محنت کے ساتھ کتنی خوبصورت بن گئی ہے تو اس کی چنٹ والی بازویں اس کو پھول بازو کے سٹائل سے ہی کٹنگ اس کی ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے الاسٹک ڈالی گئی ہے الاسٹک کے ساتھ میں نے الاسٹک کے اوپر میں نے دو سلائیاں لگائی ہیں دو سلائیاں لگا کے کھینچ کے الاسٹک لگائی ہے اور لیس اٹیج کی ہے فرانٹ پہ اور اوپر والی کندہ جہاں سے جڑتا ہے شولٹر کی سائیڈ پر میں نے اچھی خاصی اس پر چنٹ دی ہے تاکہ یہ چنٹ کے ساتھ بازو نہ پھولے گا تو یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ لوگوں کی بھرپور ضرورت ہے سپورٹ کی تو یہ دیکھیں یہ کارٹن کی عام کارٹن کا کپڑا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی بچہ پہانتا ہے تو اس کی فال بہت اچھی طریقے سے آتی ہے بچے پر مطلب پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے یہ بڑی بھی بنا سکتی ہیں اور چھوٹی بھی بنا سکتی ہیں یہ سائز کے اکارڈنگ رکھا جاتا ہے لوگوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ